بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستوں میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج کا عمل دو الائچی کا عمل ہے آپ نے ایک سوئی میں دو الائچی پرو کر گھر میں اس طریقے سے رکھنی ہے جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر اس عمل کی جو کمالات ہیں جو فائدہ ہیں وہ آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے یہ عمل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اس عمل کی برکات کیا ہیں اس کے کرشماتی فوائد کیا ہیں اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بھائی کی کارگزاری بھی سنائیں گے کہ کس طرح سے اس بھائی کے مسائل اس عمل کی برکت سے ختم ہو گئے اور نہ صرف ان کے مسائل اور پریشانیاں دور ہوئیں بلکہ ان کے حالات پہلے سے بھی اچھے ہو گئے یاد رہے کہ یہ عمل جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی خاص عمل ہے یہ دونوں چیزیں اکثر گھر میں موجود ہوتی ہیں سوئی بھی اور الائچی بھی یاد رہے کہ میں جس الائچی کی بات کر رہا ہوں یہ سبس الائچی ہے جس کو چھوٹی الائچی بھی کہا جاتا ہے بس آپ نے بتایا کہ طریقے پر ان دو الائچیوں پر عمل کرنا ہے ان کو سوئی میں پرونا ہے اور گھر میں اس جگہ خاموشی سے رکھ دینا ہے جہاں آپ کو بتایا جائے گا اس عمل کیسے ایسے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے جس بھی مقصد کیلئے کیا جائے گا وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا اس عمل کا مکمل طریقہ کیا ہے اس بارے میں تفصیل جاننے کے لئے آپ سے التماث ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیو اس سے پہلے کہ آپ کو اس عمل کا تفصیلی طریقہ بتاؤں میں آپ کو اپنے بھائی کی کارگزاری سناتا ہوں جس کا تعلق انڈیا سے ہے اس کی کارگزاری سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کیسا پاورفل ہے ہمارے اس بھائی کا مکمل میسج ملاحظہ فرمائیے وہ یوں لکھتے ہیں محترم اسلامیک ٹیچر اسلام علیکم اسلامیک ٹیچر ہمارا تعلق آپ کے پڑو سے ملک انڈیا کے شہر عمر سر سے ہے آپ کا چینل چار سالوں سے سبسکرائب کیا ہوا ہے الحمدللہ ہم آپ کا ہر درس بہتی شوق سے سنتے ہیں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ دکھی اور غمزدہ مخلوق کی اتنی خدمت کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا درس جو بھی سنتا ہے اللہ کے حکم سے پھر وہاں مسائل مشکلات بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں الحمدللہ آپ کو ایک خوشخبری بھی سنانی تھی وہ یہ کہ آپ کے کچھ وزائف میں نے یہاں ایک سکھ گھرانہ ہے ان کو کرنے کو دیا ان کو نماز کا طریقہ سکھایا انہوں نے اپنی ایک سخت ترین پریشانی میں آپ کا وظیفہ کیا ان کی پریشانی جیسی ختم ہو گئی تو ان کا پورا گھرانہ جس میں دس افراد شامل تھے سب نے الحمدللہ ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا اور اب وہ پانچ وقت کے نمازی ہیں اور ہم سب گھر والے بھی جب سے آپ کا درس سن رہے ہیں یقین جانیے تب سے بہت ہی سکون آ گیا ہے میں آپ کے درس میں بتائے گئے وظائف اور ٹوٹکوں کے حوالے سے اپنے تجربات اکثر آپ کے ووٹس ایپ نمبر اور فیس بک پیچ پر سینڈ کرتا رہتا ہوں اسلامی ٹیچر میں آپ کے درس میں جو دکھی بہن بھائیوں کی کارگزاری سنتا ہوں کہ فلا فلا عمل سے اللہ نے ان کے دکھ دردور فرمائے مسئبتیں ختم فرمائیں ان کے واقعات اور موجزات سن کر میرا ایمان اور بھی زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اسلامی ٹیچر یہ بات ہے 2019 کی میری پنجاب میں ایک فیکٹری تھی اور اب بھی ہے میری فیکٹری میں دو سو کے قریب مسلمان کام کرتے تھے ان دنوں میرے پاس پیسوں کی بہت کمی ہو چکی تھی چار ماہ سے ملازمین کو ادھار لے لے کر تنخواہیں دے رہا تھا اور میری مالی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اسلامی ٹیچر تب میرے پاس صرف دو ہی راستے تھے یا تو میں کاروبار بند کر دوں یا بینک سے لون لوں اگر میں کاروبار بند کرتا تو مجھ کو دو سو لوگوں کو رخصت کرنا پڑتا تھا اور یہ میرے لئے بہت پریشانی کی بات تھی کیونکہ وہ ملازمین انتہائی غریب تھے اور ان کو کہیں نوکری بھی نہیں مل رہی تھی اور دوسری طرف ایک اور راستہ تھا جو حرام تھا اور وہ بینک سے سود پر قرض لینے والا تھا اگر میں لون لے لیتا تو مجھ کو سود ادا کرنا پڑتا جو کہ شریعت اسلام میں حرام تھا میں اسی پریشانی میں تھا کہ مجھے رونا آگیا میری وائف نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے تسلی دی اور اسی دن اس نے مجھے آپ کا ایک درس سنایا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ دو سبز الائچی لے کر اس پر ایک بار سور اخلاص اور دس مرتبہ یا متکبرو پڑھ کر پہلی الائچی پر دم کرنا ہے پھر اس الائچی میں سوئی گزار دیں اور پھر اسی طرح دوسری الائچی پر بھی ایک بار سور اخلاص اور دس مرتبہ یا متکبرو پڑھ کر اس میں بھی سوئی گزار دیں اور پھر اس سوئی کو گھر کے کسی بھی کونے میں رکھ دیں اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ پر دولت کے بند دروازے اللہ پاک کھول دے گا آپ یقین مانیے اسلامیک ٹیچر میں نے مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھا اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اتنی برکت عطا کی کہ مجھ پر اسی لاکھ کا قرض ختم ہوا اور دو ہزار بیس میں جب لوگ ڈاؤن کا وقت تھا سب لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان تھے تب الحمدللہ میرے کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ مجھے دو ہزار بیس دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائس میں اتنا فائدہ ہوا کہ ملازمین کی تعداد اب چار سو کے قریب ہو چکی ہے اور الحمدللہ مہانہ آمدنی میں اسی لاکھ تک کا اضافہ ہوا ہے یہ سب اس عمل کی وجہ سے ممکن ہوا اسلامیک ٹیچر آج بھی جن بہن بھائیوں کے کاروبار کا مسئلہ ہے روزی کی پریشانی ہے آپ ہماری یہ کار گزاری لازمی اپنے درس میں سنائیں تاکہ وہ اس عمل کو جاری رکھیں اور ان کی روزی میں بھی اضافہ ہو انشاءاللہ اس عمل سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ قرض کی بلا سے جان چھوڑا لیں گے اور میری پوری زندگی کا یہ میسج ہے اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے اگر آپ تاہیات محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی میں سے ایک مخصوص حصہ ضرورت مند لوگوں اور فلاحی کاموں پر ضرور خرچ کیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا آپ کا بھائی محمد انوار انڈین پنجاب پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ عمل کیسا طاقتور عمل ہے اور پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا جو بھی سوچ کر یہ عمل کریں گے وہ کام بن جائے گا عمل کا تفصیلی طریقہ ایک بار غور سے سن لیجئے آپ نے ایک سوئی اور دو علاقشیں لینی ہیں پہلے ایک علاقشی پر آپ نے ایک مرتبہ سور اخلاص اور دس مرتبہ یا متقبی رو پڑھنا ہے اور اس علاقشی پر دم کر دینا ہے اور دم کرنے کے بعد اس علاقشی کو آپ نے سوئی میں پرو دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری علاقشی لینی ہے اور اس علاقشی پر بھی آپ نے پہلے ایک مرتبہ سور اخلاص اور پھر دس مرتبہ یا متقبی رو پڑھنا ہے اور اس پر دم کرنے کے بعد اس کو بھی آپ نے سوئی میں پرو دینا ہے اب اس سوئی کو آپ نے گھر کی چھت پر کسی کونے پر رکھ دینا ہے یا گھر کے اندر کونے میں کوئی اونچی جگہ موجود ہو تو اس جگہ پر رکھ دیں جگہ اونچی ہونی چاہیے اور یہ عمل کرتے وقت اور سوئی کو رکھتے وقت آپ کے ذہن میں اسی مقصد کا تصور کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں قرض ہے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے میاں بی بی کے لڑائی ہے کسی کے ساتھ دشمنی ہے کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا کوئی حاجت ہے کوئی پریشانی ہے بس اس نیت سے اس عمل کو کریں اور معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیں اور حضب توفیق صدقہ کریں انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر بھی کریں جزاک اللہ پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین